پنجاب بھر میں تعلیم ادارے ساتھ جن سے کولنے کا اعلان صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے خوشخبری سنا دی کرونا ایسو پیس کا خیال لٹنے کی ہدایت سرگودہ میں ایک ارب بیالیس کروڑ لاغت کے بیاسی منصوبے مکمل کمیشنر سرگودہ ڈاکٹر فراماسود کی سربراہی میں اجلاس میں بریفنگ ڈوین میں ایک ہزار چار سو سٹھ سٹھ منصوبے مکمل ہو گئے فیس ٹو سرگودہ میں دو سو ایک اسکیمو کا اسی فیصد کا مکمل فیس ٹھری پر کام جاری ایڈوین میں دو ارب چھپن کروڑ تیرانمی لاکھ کے منصوبوں پر کام جاری ناکس کارکردگی اور ذمہ داریوں میں غفلت وزیراعالہ عثمان بزداد نے ڈیشی خوشاب مصرد جبین کو او ایس تی بنا دیا ملتان ویس منجمنٹ کمپنی میں دو کروڑ تین تیس لاکھ روپے کی کرپشن کا الزام ڈیپٹی ڈیریکٹر ٹیکنیکل کی صرف راہی میں چار اپنی ٹیم کا ویسٹ منجمنٹ آفیس پر چھاپا ریکارڈ کبزے میں لے لیا تفتیش کا دائرہ کاروسی سابق ایم ڈی انمار الحق سمیت پندرہ افسران و ملازمین کے خلاف تین سال قبل مقدمہ درج کیا گیا تھا ڈیپٹی ڈیو رحمیان خان کی محکمہ تعلیم میں لاکھوں کی کرپشن کا انکشاف افر روحی آسیہ تسلیم انور کی آرڈن ریپورٹ سامنے لے آیا ڈیپٹی ڈیو نے محکمہ تعلیم کو بوگرس اور جالی چیک کی مد میں لاکھ روپے کا چونہ لگایا آسیہ تسلیم پر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سرپرستی ہونے کا الزام اے ای اوز انگوائری کے لیے ڈی سی کو درخواستے تھے ملتان میں بہت اور بینک منجر ڈیڑھ کروڑ پی سے زائد کا گھپلا کرنے کا معاملہ عدالت نے سابق برانچ منجر کا تین روز کے لیے جسمانی ڈیواند دے دیا ملزم کو اٹھائیس میں کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم سرگودہ میں ریٹائر سرکاری ملازمین کی عمر بھر کی کمائی لٹ گئی چھالیس پینشنٹ سے فراد کو تین سال گزر گئے رقم ملی ناہی ملزم کا سراغ پوست ماسٹر تقریباً تین کروڑ پی لے کر فراد نیب اور ایف ای اے میں کیس فائل محکمہ انٹیکر اپشن اور وزارت مواصلات کو بھی درخواست نہیں ڈاکھانہ انتظامی نے پوست ماسٹر کے خلاف محکمانہ کاروائی کا کہہ کر معاملہ ترخوا دیا کرونا صورتحال میں بہتنی آنے لگی جنوبی پنجاب سمید صبح بھر کے ٹیچنگ اسپتالوں کی اوپیڈی سرویسز بحال آنکھوں، ڈرمٹالوجی، نوکان گلہ اور دانتوں کا شعبہ بھی بحال کر دیا گیا محکمہ سپیشلائز ہیلک کیر اور میڈیکل ایڈیوکیشن کا تمام اسپتالوں کو مراسلہ حکومت نے تین ہفتے قبل اوپیڈی بند کی تھی جنوبی پنجاب میں کرونا سے امواد کا سلسلہ تھمنا سکاج پھر سات افراد جان سے گئے سرگودہ میں تین ملتان دو ڈیڈی خان اور مزفرگرد میں ایک ایک مریض جان بحق سرگودہ میں 51 اور ملتان میں 49 افراد وارس کا شکار بہاولپور میں 42 ڈیڈی خان 22 اور مزفرگرد میں آٹھ افراد میں کوویڈ 19 کی تصدیق ملتان میں محکمہ سہت کی جانب سے بزرگ شہریوں کی گھروں میں ویکسینیشن ڈسٹک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر علی مہدی کا کہنا ہے ایک ہزار سے زائد افراد کو ہوم ویکسینیشن کی گئی بزرگ اور مازور شہری ون سفر تین تین پر کال کر کے ہوم ویکسینیشن کیلئے ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں نشتر اسپتال ملتان میں ڈاکٹروں کی کمی پوری کرنے کیلئے جامح حکمت عملی، عزازی ہاؤس آفیسرز اور مہانہ مشاہدے پر ہاؤس آفیسرز کی بھرتی کیلئے درخواستیں طلب نشتر اسپتال میں تین سو سے زائد ہاؤس آفیسرز کو ہاؤس جوب مکمل ہونے پر ملتان میں اگلے ماہ سے گردوں کے مفت پیونکاری ہوگی ایک سال تک مریض کو مفتت بیادی افراہم کی جائیں گی ملتان انسیٹیوٹ آف کیڈنی ڈیسیززز کو گردے کی پیونکاری کی اجازت پنجاب ہیوون آرگن ٹرانس پلانٹ آفارٹی نے ملتان انسیٹیوٹ آف کیڈنی ڈیسیززز کو ریجسٹر کر لیا کیڈنی کی پیونکاری کے لیے ماہر ڈاکٹروں کی باران اکنی ٹیم بھی تشکیل بدریالہ عثمان مزدار ملتان پہنچ گئے بدریالہ عزت ملتان میں گزاریں گے کل لیا تقریب میں شرکت کریں گے ملتان نے پلائی ووڈ شیرز کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں پلائی ورڈ شیرز کی قیمت میں دو سر روپے کا اضافہ قیمت ستنہ سو سے بڑھ کر انیس سو تک پہنچ گئی شہری پرشاہ سرگودہ میں فیسکو ملازمین جبریت عبادلوں کے خلاف صلاح پہ احتجاج کام چھوڑ ہر تال کر دی فیسکو ایکسین تھری کے خلاف دفاتر کی طالع بندی چھ سبڈ ویرنز میں احتجاجی کیمپ قائم کر دیے گئے فیسکو ملازمین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان فیسکو شکایت سیل بیبند سارفین پر احشان سنامہ میں یوسی چیرمین بجلی اور پانی چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا گرمانی شرکی یوسی انیس کے چیرمین راو اطاولہ نے پانی لینے کے لیے ڈریکٹ مور لگائے رکھی تھی راو اطاولہ کا کہنا ہے کہ اس نے زمین ٹھیکے پڑھتے رکھی ہے ملتان وین میں پٹواریوں کی بھرتی کا دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے میں دو سو اٹھاون پٹواری بھرتی کیے گئے دوسرے مرحلے میں دو سو چالیس پٹواری بھرتی کیے جائیں گے کمیسٹر ملتان جعوید افر محمود کی گفتگو بولے لودرا ملتان بہاری اور خانبال میں پٹواری بھرتی کیے جائیں گے دو جون کو اشتہار شایع انتیس جون کو ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہلتاف پلوچ کی بہاول پور آمد شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے چودہ روپے کی سکیمیں منظور کرانے کی نوی سنادی کہتے ہیں بہاول پور شہر میں غیر قانونی ہاؤزنگ سکیم جو بلاسوں کی تعمیر نہیں ہونے تھی مزریالہ کے فوکل پرسن آورٹسیز میہ آفتاب کی کہہ وڑ پکہ آمد آورٹسیز شہریوں کے مسائل سنے ورک پر مرد پاکستانیوں سے جلد زل کرونا ویکسینیشن کرانک ہدایات کی گئی چودہ روی آفتاب نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت 5.8 ملین افتاب کی ویکسینیشن ہو چکی اڈیشنل سیکٹری زراد سعود پنجاب بارکرلا کا دورہ خانے وال زرادہ اوفیرس طرحان کے ساتھ میٹنگ کی اڈیشنل سیکٹری زرادہ نے ایک اپاس کے کھیج چک کیے کارز گاروں سے مسائل سنے اور کسان کارز بھی تقصیب کی کمیشنر ڈیڈی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ بلانگ بیالیس تنتالیس چوالیس اور انچانس میں صفائی سیبچ کا جائزہ لیا پیفک چوک اور دیگر علاقوں کا معاینہ بھی کیا کمیشنر نے افسروں کو موقع پر ہدایات جاری کی موسیقی 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 موسیقی